تو آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے رمضان اسپیشل ولوگ آج جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم رمضان کی پروپریشن کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے موسٹلی لوگ جو ہے وہ صفائی وغیرہ کر کے اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے اس وقت جو ہے ہمیں صرف عبادت کرنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہوتا ہے تین عشرے ہمیں نصیب ہوتے ہیں پورے سال میں جس نے رمضان میں عبادت نہیں کری اس نے جو ہے وہ سب کچھ کھو دیا تو بس رمضان کی پروپریشن کریں گے افتاری کے لیے کس طرح سے ہم پروپریشن پہلے سے کر کے رکھتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بس مقرب کی نماز پڑھی ہے اور بہت لمبے ٹائم بعد میں گھر آئی ہوں ایک مہینہ تو ہوئی گیا ہوگا آئے ہوئے تو اببو جو ہے وہ بہت خوش ہو گئے تھے میرے کیونکہ انتظار کر رہے تھے وہ کافی ٹائم سے کال پہ بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کب آو گی کب آو گی تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے جب میں آئی ہوں بچے آئے ہیں تو یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت جب اگر ماں نہیں ہوتی ہے تو باپ اگر آپ سے ملتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے خاص کر بیٹیوں سے تو لگاؤ ہی ہوتا ہے ماں باپ کو اور سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لمبی زندگی دے اور صحت تندرستی والی زندگی تو اس رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے کھانے کو پینے کو اٹھنے کو بیٹھنے کو ایونس سونے کو بھی عبادت میں کس طرح آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اس رمضان میں نے پورا چارٹ آپ بنایا ہے آپ لوگوں کے لئے جو میں بھی کروں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی اور دوسری چیزیں گھر کی ضروریات جو آپ نورمل روٹین میں کرتے ہیں کھانا پینے صفائے اور افطاری سہری یہ سب بھی انشاءاللہ مکمل ہوتی رہیں گی اس چارٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے اور مجھے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھنا ہے رمضان آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے اور سہری کرنی ہے افطاری کرنی ہے بیچ میں ہم چلے نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہماری عبادت ہو گئی تو بلکل ہی نہیں رمضان نہیں اس طرح سے آپ نے کرنے ہیں اپنے کمپلیٹ آپ نے خوب ساری عبادتیں کرنی ہیں کیونکہ پورے سال میں صرف ایک دفعہ ہی یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوتا ہے تو اس میں خوب عبادتیں کریں دعائیں مانگیں روزے رکھیں ترابیاں پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے صرف پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہوتا ہے اپنے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف پڑھیں اس کو اچھے سے سمجھ دیں کی پوری کوشش کریں اپنے طرف سے تو یہ ہے آپ کا روزہ آپ نے اپنے روزے کو اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سہری کے بعد سے سہری کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ نے تھکنا نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے ریفریش ریفریش آپ کس طرح کرنیں گے کہ سمپلی آپ نے لینا ہے قرآن پاک اور قرآن پاک کی کرنی ہے تلاوت اگر ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں دو صفحہ پڑھ رہے ہیں آپ جتنے بھی پیجز پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ فریش محسوس کریں گے کیونکہ روٹین میں اب بچوں کے سکول بھی ہیں تو ہر چیز کو مینج کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا اس کے بعد آپ چاہیں تو آدھے پونڈ گنڈ گنڈ ریس کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اگر وہ سکول جانے والے ہیں تو ورنہ پھر آپ جو ہے وہ اپنا قرآن پاک مکمل کر لیں جب روشنی ہو جائے آپ دیکھیں کہ روشنی ہو گئی اچھی تو پھر آپ تھوڑا آرام کر لیں اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے زہر کی نماز سے پہلے اپنے کام نمٹانے ہیں جو بھی نورمل روٹین کے کام ہوتے ہیں صفائی وغیرہ وہ سب کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے زہر کی نماز زہر کی نماز سوڑنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت جتنا آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لئے اچھا ہوگا قرآن پاک پڑھیں ساتھ ساتھ سمجھیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ پورے دن میں کوشش کریں ایک سے ڈیڑ پارا آپ کا مکمل ہو جائے پانچ وقت کی نمازوں میں بھی آپ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں گے تو آپ کا قرآن پاک انشاءاللہ انشاءاللہ اس رمضان میں پورا ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے دو قرآن شریف پورے ہو جائے دیکھیں آپ ایک پڑھیں دو پڑھیں لیکن پوری کوشش کریں کہ سمجھیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی پڑھوں اور سمجھ کے پڑھوں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے اثر کی نماز اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جتنے بھی تاریخ کے کام ہیں آپ نے نمٹا دینے ہیں اثر اور مغرب کے درمیان آپ نے کوئی کام نہیں رکھنا ہے اس وقت آپ نے صرف دعا کرنی ہے کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت سارے فرشتے بیچ میں سے ہر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ایک دعا کو قبول کرتے ہیں ہر ایک دعا خود سن رہے ہوتے ہیں اسی لئے کوشش کریں اس وقت کو ضائع نہ کریں وہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے اس وقت اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے اور میرے لئے خصوصی ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں یہاں پر آجاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے کھانے پینے کو اٹھنے بیٹھنے کو سونے کو بھی عبادت میں کنورٹ کریں گے وہ اس طرح ہم کریں گے کہ کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھیں اور کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں کھانے کے عداب کو اچھے سے جانیں کھانا اس حساب سے اپنے حساب سے اور عداب کے حساب سے کھائیں اور اس کے بعد کھانے کے بعد کی دعا جب آپ کا کھانا کمپلیٹ ہو جائے تو پانی بالکل بھی نہیں پیئیں اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں جو کھانے کے بعد کی دعا ہوتی ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہے سورہ اخلاص خلحو اللہ احد ہوتی ہے اسے آپ پڑھیں اس کی جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کے پیٹ میں کھانے کے جتنے بھی ضررے ہوتے ہیں ایون پانی کا ایک قطرہ بھی وہ اللہ کیا ذکر کرتا رہتا ہے تو آپ کا کھانا ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس کے بعد لی الافی قرائش پڑھنی ہے سورہ قرائش پڑھنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ایک انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے مطلب اس سے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی نہ کولیسٹرول بڑھے گا نہ بی پی بڑھے گا کوئی ایسے بیماری نہیں ہوگی تو سورہ اخلاص اور لی الافی قرائش وہ آپ نے کھانے کے بعد ضرور پڑھنی ہے تو اب یہاں بات کریں گے کہ سونے کو ہم کس طرح عبادت میں کنورٹ کریں جب ہم سوئیں اس وقت جو ہے آپ کوشش کریں باوضو رہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ سونے سے پہلے کی دعا پڑھیں گے کلمے پڑھیں گے دورش شریف پڑھیں گے ایتل کرسی پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کے آخری دو آیات آپ نے پڑھنی ہے آمن الرسول دو چھوٹی آیات ہیں بہت بڑی بھی نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے اگر آپ راوہ میں رکھیں گے تو وہ آیات پڑھیں اس وقت اس کے بعد جب آپ سوئیں گے تو ایک تو آپ ہر بری بلا سے محفوظ رہیں گے جادو ٹونا جو بھی برائیت ہوتی ہے ان سے محفوظ رہیں گے اور دوسرا ہی ہے کہ آپ کا سونے جائیں تو آپ بات کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد کیا کریں مغرب کی نماز کے بعد سمپلی آپ نے کرنی ہے کہ قرآن پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے پہلے تھوڑا پر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ چاہیں تو تھوڑا ریسٹ کر لیں یا چاہیں تو اپنے گھر کے جو بھی چھوٹے مٹے کام ہیں ان کو نمٹا لیں اور اس کے بعد عشاء کی ازان ہو جائے گی آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے ترابی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا ہے پانچ وقت نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک لازمی پڑھیں تاکہ آپ کا انشاءاللہ یہ قرآن پورا مکمل ہو جائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ دو دو تین تین جفعہ جو ہے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ایک بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سمجھ کے پڑھیں ترجمی کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ایک پورا روٹین ایک چارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے انشاءاللہ میں بھی اسی کو فالو کروں گی اور انشاءاللہ آپ بھی اسی کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کی عبادتیں ہی جو ہے وہ مکمل ہوتی رہیں گی یاد رکھیں کہ تین اشرے ہمیں ملتے ہیں تین اشرے کی دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے وہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے نماز کے بعد آپ تصویر کے بیٹھیں اس میں جو ہے وہ اشرے کی دعا پڑھیں استغفار پڑھیں اور بھی بہت ساری تصویحاتیں جیسے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر سبحان اللہ بہت سارے ایسے تصویحاتیں جو ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پڑھیں اور اپنا دن اپنا ہر ایک وقت اپنا ہر ایک لمحہ جو ہیں وہ عبادت میں کنورٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاتی چلو ان سے گریز کریں سم ٹائمز ہم خود اپنے موز سے بولتے ہیں کہ آج کا روزہ بہت لگ رہا ہے آج بہت پیاس لگ رہی تھی یا آج جو ہے وہ گلہ خوشک ہو رہا ہے یا آج کا روزہ جو ہے وہ بہت لمبا ہے تو ان باتوں سے تھوڑا سا پریز کریں یہ کچھ نہیں کرتا آپ نے جو روزہ کی نیت کری ہوتی ہے ایون آپ جو روزہ اٹیمپ کر رہے ہوتے ہیں بھوکے ہو رہے ہوتے ہیں یا پیاس آپ کو لگ رہی ہوتی ہے جو بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے یہ الفاظ نہیں بولنے مطلب آپ احسان تھوڑی کر رہے ہیں روزہ رکھ کر یہ تو ہم پر فرض کر دیئے گئے ہیں اور ہم یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان سارے الفاظوں سے ذرا آپ آوائٹ کریں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے اور تحجت کے نماز کوشش کریں کہ رمضانوں میں پابندی سے پڑھیں الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں تحجت کے نماز دیڑھی روٹین میں بھی پابندی سے پڑھوں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو پاتا ہے بچوں کے ساتھ کبھی تھکن ہو جاتی ہے یا کبھی کوئی اور وجہ نکل آتی ہے میں نہیں پڑھ پاتی ہوں بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ روٹین میں اپنی رکھوں تحجت کے نماز ضرور پڑھوں رمضانوں میں ہمارے پاس کافی وقت ہوتا ہے کیونکہ پورا دن ہمیں نہ کھانا بنانا ہوتا ہے ایکسٹرارڈنری کام ہوتے ہیں کوشش یہ کریں کہ رمضانوں میں کوئی ایکسٹرہ کام آپ نہیں نکالیں رمضان آپ کے لئے عبادت کا مہینہ ہے آپ کے لئے مغفرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے تین اشرے دے دیا گئے ہیں ان کو سمجھیں اس حساب سے اپنے روزے کو گزاریں تو وہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں پوری زندگی ہے ہم سارے کام پوری زندگی میں اپنے کر سکتے ہیں بٹ ایک مہینہ ہے ایک مہینے میں جو ضروری کر دیا گیا ہے اسے آپ کریں جو کام ضروری ہے اسے پہلے کریں جو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں اسے بعد کے لئے چھوڑ دیں اب آ جاتے ہیں تاک راتوں کی طرف تاک راتیں جو ہوتی ہیں وہ اکیس ہوتی اکیس سے لیکے انتیس تک کوئی بھی رات ہو سکتی ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ راتوں میں عبادتیں کر لیتے ہیں کچھ کو سکپ کر لیتے ہیں جیسے اکیس ہو گئی تائیس ہو گئی پچیس ہو گئی ستائیس ہو گئی یا انتیس ہو گئی انتیس ہو گئی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں ان میں سمٹائیبز ایسا ہوتا ہے ہم ستائیس کو ہی اہمیت دیتے ہیں موسٹلی ہم ٹوائنٹی نائن کو سکپ کر دیتے ہیں چاند رات جسے ہم کہتے ہیں اس میں ہم چلے جاتے ہیں مہندی الوانے بزاروں کی چکر لگا رہے ہوتے ہیں میں سب کو نہیں کہہ رہی میں خود کو بھی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں آپ بازار چلے جائیں انتہا سے زیادہ رش ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہی رات ملی تھی سب کو نکلنے کے لیے اس سے پہلے کسی کو موقع ہی نہیں ملا جانے کا تو یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کسی بھی ایک رات میں جو ہے مغفرت ہو سکتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ پوری رمضان کی روٹین شیئر کری انشاءاللہ آپ بھی اسے فالو کریں میں بھی اس کو فالو کروں گی اپنے رمضان کو جو ہے سپیشل بنائیں گے بہت ساری جو ہیں وہ دعاوں کے ساتھ بہت ساری عبادتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے میں نے ساتھ ساتھ آپ کی دو ریسپیز بھی شیئر کری ہیں جس میں کیمے کے سموزی کی ریسپی ہے اور ساتھ ساتھ میں ویجیٹیبل رول ہے جس میں میں نے چکن ویجیٹیبل رول ہے جو جس کی ریسپی میں نے شیئر کری ہے سمپل ہے کچھ بھی اس میں ایڈٹنگ نہیں کرنی ہے کیمے کے سموزے میں جو میں نے اس کا کیمہ ریڈی کر ریا تھا اس میں سمپلی جو ہے وہ لال مرچیں حلدی اور دھنیا ایڈ کر کے جو ہے وہ بس کیمے کو اچھے سے گلا لیا تھا اور بالکل فیو ڈروپس اس میں آئل ڈال کر اس کو بھون لیا تھا اور اس کے بعد خوب ساری پیاز کٹ کے اس میں ایڈ کر دی تھی جیسے باہر کیمے کے سموزے ملتے ہیں اس میں بھی خوب ساری پیاز ہوتی ہے بس اسی طرح سے وہ ریڈی ہو گئے تھے اور یہاں پہ جو رول کا میزہ ریڈی کیا ہے اس میں میں نے بوائل چکن کری تھی اور اس کے اندر چکن دکے کا مسالہ ایڈ کر کے اس کو بوائل کر لیا تھا اس سے اچھا خاصا جو ہے وہ زبردستہ کلٹ آ گیا تھا اور ویجی ٹیبلز جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں ایڈ کریں سمپلی ریسپی ساتھ ساتھ فالو کر دے جائیں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے چکن کو سب سے پہلے فرائے کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس میں کہنا میں ویجی ٹیبلز ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا سویا سا تھوڑا سا سرک ایڈ کریں نمک اور پیپر ایڈ کریں یعنی کالی مرچ ایڈ کریں اور اس کو میکس کرنے سمپل سی ریسپی تھی فٹا فٹ تیار ہو گئی یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکر